دوستو کیسے ہیں آپ لوگ تو ابھی ہم پہنچے ہیں کلو میں اور کلو میں یہ ہے کلو منالی ہائیوی ڈابا پہلے برسات میں یہ گر گیا تھا یہاں سے کافی نیچے ہو گیا تھا اس کے بعد بند بھی ہو گیا تھا دو تین میں انہیں بند رہا اس کے بعد دیکھئے انہوں نے نیچے سے اینگلز پہ ہی اس کو کھڑا کر دیا اور دوارہ سے یہ ریڈی ہے ہمارے کو چائے پیلانے کے لیے ہم انڈی سے آئے تھے یہاں پہ چائے پینے کے لیے چھوٹی سی رائیڈ پہ تو اس کے بعد ابھی آجو ہم یہاں سے ویو دکھاتے ہیں آپ کو یہاں پہ کیا سبھی ہے یہاں سے ایکچلی جو ویو دکھتا ہے بہت ہی ultimate والا دکھتا ہے یہ دیکھئے ساتھ میں ندھن گیا ہوئی ہونا اپر اس نے پیارے پہاڑ ہے یہاں اوپر دیوبار کے جنگل ہے اس سائیڈ کو دیکھو ابھی اپر خوڑی خوڑی بارک ہی حافی ہے تھوڑی سی ہے لیکن اپر اپر برف بھی بری ہے یہاں سے اگے جائیں گے منال اس سائیڈ کو یہاں بہت زیادہ برف ہوگی ابھی بھی اور کتنا پیارہ یہاں پر نزارہ ہے ہم نے سوچا تھا ہم سفید منی کا انسائی جائیں گے لیکن وہاں جانے کے لیے ٹائم ٹھیک نہیں ہے رات ہو جائے گی اندھیرہ ہو جائے گا پھر اس میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس کے ساتھ میں ایک آپ کو نئی چیز ریویل کرنے جا رہا ہوں کیا ہم نے نئی چیز لی ہے چلو آئیے دکھاتے ہیں تب تک آپ لیجئے نیچر کے نظارے تو دوستو یہاں ہمارا نیا ہلمیٹ جو میں ریویل کرنے کے لیے یہاں پہ آئے تھا اور دیکھئے بہت اچھے سے ہم نے اس کا سیٹ اپ کر رکھا ہے جو مائک کا سیٹ اپ کر رکھا ہے تو یہ ایک ہم نے اس بار جپرین تھوڑا سا ایس کی جو اڈیسی ٹیپ کی بزائے کچھ الگ سے ماؤنٹ اس کا ملتا ہے وہ ہم نے آرڈر کیا تھا اور پنیکٹر کے ساتھ مائک جڑا ہے اور یہ ڈریک جڑا ہے ڈی جی آئی ایکشن پور کے ساتھ ساتھ میں ہم نے اس بار لگا رکھے ڈی فیلٹر یہ ڈی 8 ہے اس سے پہلے ہم نے ڈی جو 16 وہ لگا رکھا تھا تو دھوپ اتنی زیادہ ہے نہیں بیسیکلی ڈی فیلٹر کا فائدہ یہ ہے جب ہم چلتے ہیں سپیڈ میں ہوتے ہیں ہمارے ویڈیو اس طرح سے دیکھ نہیں پاتے سائیڈ میں جو چیزیں ہوتی ہیں اتنی پاس چلی ہوتی ان کو سمجھ نہیں آتا جاگ آ رہے ہیں سری چکر آ جاتا ہے ڈی فیلٹر کا یہ فائدہ ہوگا سائیڈ کی جو جگہیں بلر ہو جاتی ہے کافی اور بہت ہی پیارا ویو آتا ہے تھوڑا سا جیسے ڈی فیلٹر کا مطلب وہ ہی ہے جیسے ہم سنگلاسے پیانتے ہیں دھوپ کے لیے بیسے ہی کیمرہ کے لیے ڈی فیلٹر کا یوز ہوتا ہے تو چلو تھوڑا سا ہیر میٹ کے بارے میں بتاتے ہو تو یہ ہے اے جی وی کا ڈنڈی اے جی ویڈنڈی کے وان ایس وی سوری ایس ناٹ ایس وی کے جی ڈنڈی تو یہ تھا ایو ایسے سے میرے انکل ہے وہاں پہ وہ چھٹی میں آئے تھے تو یہ ہمارے کو گیپٹ کر کے گئے ہیں چی ہے نا گیپٹ بھگوان ایسے انکل سب کو دے اے ویڈ نوائز اس میں بہت ہی کم ہے ایس کمپیر ٹو میں نے ایکزور کا یوز کیا ہے ایمٹی کا یوز کیا ہے ایل ایس ٹو کا یوز کیا ہے اور اس کے علاوہ جو ابھی میرے پاس کیو آئی ٹی کا بھی ہے لیکن اس کو بھی میں نے یوز نہیں کیا ہے لیکن یہ میرے کو ابھی تک کا سب سے اچھا ہرمیٹ لگا بہت ہی کم ہے بہت ہی کم ہے بھائی فیلڈ آف ویزن تو اس میں اتنا جہور دست ہے آپ کو فیلڈ آف ویزن آل موشٹ پیری فیرال جو ویزن ہوتا ہے آپ کا آل موشٹ کلیر ہے آپ کو زیادہ ہی ٹرن کنے کی جوکلی پڑتی تو یہ اس میں ایک بہت اچھی خاصیت ہے اور میرے کو بہت اچھا لگا آج پس ٹائم میں اس کے ساتھ رائٹ کر رہا ہوں اور لائٹ 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 ویٹ ہے نہیں اس کا جو ویٹ ہے وہ ہے 1660 گرام تو ویسے تو ہے بھی ہے لیکن جب آپ اس کو سر پہ پہنتے ہیں تو آپ کو اس کا بزن بلکل بھی محسوس نہیں ہوتا کیونکہ جو ترہ سے سینٹر آف گریبٹی کہہ سکتے ہیں یہ ہے پیشننگ جس طرح سے ہیڈ پہ ہوتی ہے وہ ان کی ایک خاصیت ہے ایجی وی کے ہیل میٹس کی آپ کو فیل نہیں ہوتے جی طرح بھی ویٹ ہوگا تو ویٹ میں کوئی زیادہ نہیں ہے اور ساتھ میں دیکھئی اس میں سپائلر بھی لگا آیا ہے آہاں یہ میک فینش میں ہے اس کو بلوس ہی نہیں ہے بٹ سیل اٹھ گوڑ ویٹس بہت کام ویٹس میں ویٹس کی کوئی پروبلم نہیں ہے تو ہیل میٹ کے بارے میں ہو گیا اب چلتے ہیں چائے ہماری آگے چلو پیتے ہیں چائے تو دوستو ایسا کچھ دیکھتا ہے یہ ہیل میٹ جب آپ رائٹ کر رہے ہو ویڈوائز بہت ہی کم ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نے صرف پہ کچھ ہیل میٹ پہن رکھا ہے اتنا لائٹ ویٹ لگتا ہے کیونکہ اس کا جو ویٹ ڈسٹیبوشن ہے بہت ہی اچھا ہے پیری فیلی ویجن کی بات کروں تو آپ کو پیچھے مڑ کے دیکھنے کی بار بار جورت نہیں پڑتی تو یہی پہ ختم ہوتا ہے دوستو آج کا ویڈیو پسند آئے تو دوستو کے شاش شیئر کرنا اور زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں میرے چینل کو بنے رہیے میرے ساتھ ڈوک رائیڈر ویجے پہ ڈوک رائیڈر